بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورد آج ہم ویلوٹ کا بہت پیارا سا بلیک اور پنک کلر کا فراگ بنانے لگے ہیں آٹھ یا نو ماہ کی بچی کا یہ فراگ ہے اور یہ بہت پیارا بن رہا ہے اسلام علیکم ویورد کیسے آپ سب یقین ان خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چار آٹھ ماہ کی بچی کا بہت پیارا سا ویلوٹ کا فراگ اس کے لئے ہم نے یہ پیس کٹ کر کے رکھے ہیں یہ ہم نے اپر بوڈی کے لئے لیا ہے اس کی لمبائی چڑھائی میں آپ کو ابھی بتاتی ہوں ساڑھے آٹھ انچ پہ ہم نے اس کی لمبائی لی ہے اور جو ہم نے اس کی چڑھائی لی ہے وہ ساڑھے بارہ انچ کی ہم نے اس کی چڑھائی لی ہے اسی طرح ہم نے بیک کی بھی لمبائی اور چڑھائی سیم لی ہے اس کی جو ہم نے شولڈر کی کٹنگ کی ہے وہ چار انچ پہ کی ہے ساڑھے چار انچ پہ ہم نے اس کی شولڈر کی کٹنگ کیا ہے اور آرم ہول بھی ہم نے اس کا ساڑھے چار انچ لیا ہے اور جو ہم نے اس کے گلے کی کٹنگ کیا ہے وہ دھائی انچ ہم نے اس کا لمبائی میں کیا ہے اور دھائی انچ ہی ہم نے اس کا چڑھائی میں گلے کی کٹنگ کیا ہے اور یہ جو بیک کا پیس ہے یہ بھی ہم نے شولڈر ساڑھے چار اور ساڑھے چار کا لیا ہے جو اس کے بیک کے گلے کی کیا ہے وہ چڑھائی ہم نے دھائی انچ لیا ہے لیکن جو ہم نے اس کی گہرائی کیا ہے وہ ڈیڑھ انچ پہ کیا ہے اور یہ درمیان میں سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا کیونکہ ہم نے اس پہ زیپ لگانی ہے یہاں پہ اس طرح سے ہم اس پہ یہاں پہ زیپ لگائیں گے یہ ہماری اپر بوڈی کی کٹنگ ہو گئی اب آزو ہم نے اس پہ نہیں لگانے ہم نے ایسے ہی سادی اس کی پائپنگ کرنی ہے یہ ہمارے اپر بوڈی کی جو ہے وہ کٹنگ ہو گئی ہے اور یہ جو ہم نے نیچے والا حصہ ہے یہ ہم نے وہ لیا ہے اس کی جو لمبائی چھوڑائی لیا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی جو چڑھائی ہے وہ دس انچ پہ ہے دس انچ کی ہم نے اس کی چڑھائی لی ہے سوری جو لمبائی ہے جو لمبائی ہے وہ دس انچ کی لی ہے اور جو ہم نے اس کو کھلا کیا ہے چڑھائی لی ہے جو ہم نے اس کی پھیڑ لیے ہیں وہ ہم نے ساڑھے اکیس انچ پہ لی ہے یہ فرانٹ اور بیک دونوں ہیں یہ ساڑھے اکیس انچ پہ ہم نے اس کی چڑھائی لی ہے اور جو لمبائی ہے وہ دس انچ پہ ہے ساڑھے دس انچ پہ ہم نے اس کی لمبائی لی ہے یہ دونوں پیس فرانٹ اور بیک کے لیے ہم نے کٹنگ کرے ہیں یہ تقریباً آٹھ نو ماں کے بچی کی فراغ ہے اور اس کے لیے ہم نے جو ہم نے فریل لگانی ہے وہ ہم نے یہ پنک کلر کا کپڑا لیا یہ بھی ہم نے ویلوٹ کیلئے ہے اس کی جو ہم نے چڑھائی لئی ہے وہ تین اینچ پہ لئی ہے تین سوا تین اینچ پہ ہم نے اس کی چڑھائی لئی ہے اور لمبا یہ بہت ہی ہے کیونکہ ہم نے اس کی فریل بنانی ہے جتنا لگا وہ لگا لیں گے ہم لمبائی اس کی بہت زیادہ ہے اور اسی طرح سے یہ ہم نے فرانٹ اور بیک کے لئے دونوں ساڑھے تین تین اینچ کیلئے ہیں فریل لگانے کے لئے اور ایک ہم نے یہ ویل ورڈ کا کپڑا لیا یہ بھی پنک کلر میں اس سے ہم پٹیوں سے پٹییں بنا کے اس کی ڈیزائننگ کریں گے جو اس کی چڑائی لی ہے اس کی چڑائی ہم نے دو انچ پہ لی ہے یہ ہمارا ڈیزائننگ کرنے کے لیے کپڑا ہے اس کی ہم نے دو انچ پہ لی ہے اور اس کی لمبائی اتنی ہی ہوگی جتنی کی ہمارے یہ نیچے والے حصے کی ہے کیونکہ ہم نے اسی پہ لائننگ لگانی ہے تو سب سے پہلے سب سے پہلے ہم اپر بوڈی کو تیار کریں گے اس کی لیے سب سے پہلے ہم جو یہ بیک سائیڈ ہے اس پہ ہم زیپ لگائیں گے زیپ کو ہم نے اس طرح سے رکھنا ہے اور ادھر سے اتنا یہ اندر دے کے سلائی لگا کے یہاں سے ہم نے زیپ کو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر سلائی لگانی ہے دونوں طرف سے ہم نے اس طرح سے سلائی لگانی ہے سب سے پہلے ہم نے اس پہ زیپ لگانی ہے سب سے پہلے ہم نے اس پہلے ہم خلف کو دکے 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 boards ہم نے لگا لیا ہم نے بہت آسان طریقے سے لگائی ہے بس فولڈ کر کے ہم نے ایک سلائی لگائی ہے اب ہم نے جو یہ فرنٹ والا حصہ ہے اس کو بیک کے ساتھ جوڑنا ہے اس طرح سے ہم نے اس کو اب سلائی لگانی ہے یہاں پہ سلائی لگانے کے بعد یہ جو ہمارے شولڈر ہے یہ ہم نے اس طرح سے اندر کی طرف فولڈ کر کے ان پہ سلائی لگانی ہے ہم نے ان پہ کوئی کپڑا نہیں لگانا نہ پائپنگ کرنی ہے اور نہ ہی یہ ڈبل فولڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ یہ کپڑا نکلتا نہیں ہے اس لئے ہم نے صرف اس کو اس طرح سے فولڈ کر کے اس پہ یہاں پہ سلائی لگانی ہے ڈبل پہ یہاں پہ سلائی لگانا سلائی لگانا سلائی لگانا سلائی لگانا سلائی لگانا شروع موسیقی 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 خری warto موسیقی 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 اس طرح سے اب ہم نے اس کا گلہ ہے جو اس پہ ہم پائپنگ لگائیں گے یہ ہم نے کپڑا لیا ہے سیمپل کپڑا یہ بیلوٹ کا نہیں ہے یہ دو انچ کا تقریباً چوڑا ہے یہ ہم نے اُریب میں کٹنگ کیا اور اس کو ہم نے اس طرح سے فولڈ کر کے ڈبل میں لگانی ہے ہم نے سنگل نہیں لگانی پائپنگ یہاں سے یہ اُلٹی طرف سے ہم نے اس کو رکھنا ہے اس طرح سے اور اس کو یہاں پہ اس طرح سے اندر فولڈ کر کے یہاں پہ ہم نے اس کو سلائی لگانی ہے اور یہاں پہ لا کے اس کی سلائی کو ختم کرنا ہے یہ سلائی لگا کے پھر اوپر کی طرف سدھی طرف اس کو پلٹ کر پھر اس پہ سلائی لگا دینی ہے گرک ڈبل میں ن Fareed ڈبل میں اندرڈ کٹ𝐡 ڈبل میں اندرást پید ہو ڈبل میں اندرڈ کر سلائیں ڈبل میں اندرس پر اسے sessions موسیقی 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 ڈالیں گے پرنٹ پہ بھی اور بیک پہ بھی ٹھ یہ ہے ڈالیں گے اب ہمارا یہ جو نیچے والا حصہ ہے یہ ہم نے اس کے اوپر پٹیاں لگانی ہے اس طرح سے اس کو فولڈ کر کے اور اس طرح سے فولڈ کر کے یہ یہاں پہ ہم نے لگانی ہے اتنا حصہ چھوڑ کے کیونکہ یہاں سے ہماری فریل لگے گی اور یہ اتنا اتنا فاصلہ اس میں چھوڑ دینا ہے تقریباً ایک انچ کا فاصلہ یا ڈیڑھ انچ کا فاصلہ فریل لگنے کے بعد یہ اس طرح سے ہم نے لگانی ہے ایک پٹی یہاں پہ اور دوسری پٹی ہم نے یہاں پہ لگانی ہے اس طرح سے اتنے فاصلے پہ یہ دو پٹی ہیں ہم نے اس کے اوپر لگانی ہے یہاں اور یہاں سلائی لگانی ہے پھر پٹنگ کی سلائی لگانے کے بعد پھر ہم نیچے فریل لگائیں گے جب سے پھر 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 تک arose موسیقی 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 گھر موسیقی 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 موسیقا یہ دیکھیں میورز فراک ہمارا تھیار ہو گیا ہے اور یہ بہتی پیارا لگ رہا ہے اس نے فریل لگا دیا ہے چاہے تو اس فریل کو پیکوز کروائیں کیونکہ یہ لگ پیچا اور پیچ پیچیکی him یہ ایسی بہت اچھی لگ رہے ہیں سے اوپر کو پھول کیا ہے اور دو تین مہتی جو پڑھے تھے گھر وہ لگائے ہیں ریشم کی دوری بنیا ہے یہ بہتی پیارا لگ رہا ہے یہن سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ہمیں کومنٹس دیا کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ